مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیج آئے وہ عقیدت میں غلوب کی وجہ سے آئی ہے نوح علیہ السلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں پانچ بڑے بزرگ گزرے تھے اللہ والے گزرے تھے جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے عبادت گزار تھے وَدْ سُوَاعْ يَغُوثْ يَعُوقْ نَسَرْ یہ پانچ نام تھے ان کے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ پانچ نام تھے جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہو آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہے اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے درست کرے تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گا لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے سواب سمجھ کے روئے پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے بزرگوں سے عقیدت سواب ہے نا بزرگوں سے محبت محبت کی حد تک سواب ہے اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں حدود لیمٹ کروس نہ کریں ہم محبت کریں انہوں نے کیا کیا محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا ان کی قبریں بنائی گئیں پھر ان کے مجسمیں بنائے گئے آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں اپنے باپ دادا کی پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں صحابہ اکرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی کیوں پابندی کس نے لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مازاللہ فرضی تصویر بھی حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا آپ کو قدیم مسلم اسکولرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی محمد بن قاسم تیرہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تیرہ سو سال پرانی کیوں ملیں گی مسلمانوں نے نہیں بنائی جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا سندھ پہ حملہ کیا سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے بنیاد ہے یہاں سے تو انہوں نے کیا کیا پانچ بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان کے ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں تاکہ ان کی یاد رہے تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا وہ چور اور ڈاکھوں کی شبیحیں نہیں بنا رہے تھے اہلاللہ کی تشبیحات شبیحیں بنا رہے تھے نیک بزرگوں کی شبیحیں بنا رہے تھے شیطان برائی کو مزین کر رہے کے نہیں کر رہا برائی پہ میک اپ کر کے لا رہے نا جیسے گوبر رکھاوا ہو اس پہ چمک پٹی لگا ہو آپ اور خوشبو کا اسپریے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہے اوہ بھائی لگ رہا ہے ہے نہیں اچھا ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے برکے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا تاجر لوگ عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں تو شیطان بھی کیا کرتا ہے پیکنگ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے شیطان نے نو علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی شرک اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے سب نے بولا بلکل شیطان بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو دل کی آواز تھی نا بلکل صحیح محبت کرنی چاہیے کیا کہہ رہے ہو یار پتلے کیوں بنائے دیکھو ان کی یاد رہے گی تو بزرگوں کی یاد بزرگوں کا یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے سب لوگ نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے بزرگوں کا یاد رکھنا کیا ہے بھائی اچھا کام دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے بس دعائے کرو ان کے لئے لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو فینیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا کچھ دن تو شیطان نے کہا فیلحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یا تو زیادہ ایک دم سے شر تھوڑی آتا ہے تو شیطان نے کہا فیلحال اتنا کافی ہے بھی تم نے پانچ پتلے بنا لیے ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی تمہیں روتے دھوتے رہو بزرگوں کو یاد کر کے شیطان نے بولا اگلہ کام اگلی نسل میں کروں گا اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے پھر شیطان ان کے پاس آیا دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کیا نہیں دیتے لوگ نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا وزارت دیتا ہے نا بادشاہ بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دو سموں سے اس کو کھلا دے پانچ روپے پکڑا دے یہ بادشاہوں کے کام نہیں بادشاہ پوری پوری وزارتیں باٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا نوٹ چھاپ اب تو دبا کے تو وزارتیں باٹتا ہے نا پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے بولو نا بھائی وزیر کے پاس تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ کے اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا اللہ بھی تو بادشاہ ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوخ نصر اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے اور دیکھو یہ والا جو یہ والا جو پتلا ہے نا یہ جو بزرگ تھے جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر آزم ہوتا ہے وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے تو تو شرک کر رہا ہے شرک کر رہا ہے نا تو تو ہمیں شرک بھی ہم ان سے مانگیں شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہیں مانگ اللہ اسے رہے ہو ذریعہ کون بن رہا ہے یہ بن رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکشوالی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک امام صاحب کی نہ ہوا نکل گئی نماز میں اب انہوں نے بتایا نہیں آخر میں صدہ صحف کر لیا لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے آپ نے صدہ صحف کس بیس پہ کیا امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی لوگوں نے کہا اس سے تو وضوح ٹوڑ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضوح ٹوڑی آئے بہت تھوڑی نکلی تھی لوگوں نے کہا ابھے بھائی جتی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام صاحب نے کہا ایکچوالی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنے ہیں وہ بہت بھی تھوڑی نکلی تھی تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچوالی میں شرک نہیں کر آ رہا دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں یہ جو بت ہے نا یہ جو بزرگ لوگ ہیں ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے ان سے مانگو گے تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا کون اللہ تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دی ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام اس لیے ان سے مانگو جا کے تو اتنے ایکچوالی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا نہیں ہے ہی بات سمجھ میں ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا لوگوں نے کہا نہیں توبہ توبہ بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تم بھی آجز محتاج اس لئے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے ہم میں اور ان میں یہ بھی دو ٹکے کے ہم بھی دو ٹکے کے وہ ایک سیٹھ نے کسی وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا دو ٹکے کے آدمی ملازم رونے لگا اس نے کہا رو کیوں رائے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ایک جیسی کر دی بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی حاضر جواب ہی سیکھو پہلے ویلیو نہیں تھی لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹھ کی ویلیو دو ٹکے ہی کی ہو گئی تو شیطان نے ایکچولی ایکچولی کر کر آکے حالہ کہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا اقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آگئے ہیں فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت پریشان ہوں کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا آدھا کر رہا ہے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو آپ غسل دے رہے ہو اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے وہ بیٹھا ہوا ہوگا بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو ذرا سا ہل گیا آنکھ مار دیا آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا آپ آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو آپ کی آنکھیں فالزدہ ہو جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے بھئی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں مقام ان کو کیوں ملائے مقام اس لئے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا تم نیچے والی جنت میں ہوگے یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ تو نو علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سوفیئر اس میں انسٹال کر دیئے اور ہر آنے والی نسل میں سوفیئر اپ ڈیٹ کرتے رہتا تھا وہ ٹھیک ہے نا سوفیئر کیا کرتے رہتا تھا اپ ڈیٹ نیا ورجن آیا ہے وہ رائٹ کلک کر گئے نا اپ ڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا ان سے مانگنا شروع کر دیا وہاں کے علماء صلحہ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ تو پتھر ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں تو وہ کیسے دیں گے تمہیں تو بھئی ان کے پاس خود سے نہیں ہیں عطائی اختیارات ہیں ذاتی نہیں ہیں لیکن عطائی ہیں اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں جس خدا نے پیدا کیا تھا پیغمبروں کو بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے مجھے پکارے اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بدپرستی کو لیکن شیطان سوفوئر ایسے اپ ڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بدپرستی اور شرکہ کے جراسیم ساڑھے نو سو سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے تو ہماری دو تخریروں میں کہاں سے نکل لیں گے جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سوفر صحیح ہو جائیں گے اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے جو ہدایت نہیں چاہتا آپ ساڑھے نو سو سال بھی اس کو سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا ساڑھے نو سو سال کی محنت بھی زائیا نو علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے رب انی دعوت قومی لیلہ و نہارا اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا فلم یزیدہم دعائی اللہ فرارا میرے پکار نے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے کیا ایسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نو کے رب انی دعوت قومی لیلہ و نہارا فلم یزیدہم دعائی اللہ فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واستقبروا استقبارا اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نو ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ السلام میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے چھوڑ دو ان کو جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت اسی کی عبادت کرو جا کے یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں میں یہ صورت ہر دوترے دن پڑھتا ہوں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتاغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس پیدائش میں ان بزرگوں کا پیغمبروں کا فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس خدا سے کیوں نہیں اس خدا سے کیوں نہیں مانتے دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں تو الحم سے لے کے ونناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے پیغمبروں نے نئی بنایا بزرگوں نے نئی بنایا فرشتوں نے نئی بنایا خدا نے بنایا مٹی سے اس کی عبادت کرو واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلق منہا سبولا فجاجا زمین کو بچھا دیا تمہارے لئے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیا سفر کے لئے قال نوح ربی انہم عصاونی واتبعوا من لم يزدہ مالوہ وولدوہ اللہ خسارا نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں ساڑھے نو سو سال کے بعد کتنا اس ٹیم نہ تھا کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے آج ہم چار تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ مات نہیں مان رہے ساڑھے نو سو سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام کیا سمجھانے کے لئے چھوڑ دو ان بتوں کو ان پتھروں کو چھوڑ دو خدا سے دل لگاؤ پھر شکایت کیا کہ نوح علیہ السلام نے اِنَّهُمْ عَصَعُونِي اے اللہ یہ لوگ میری نئی مان رہے کس کی مان رہے ہیں اللہ نے پوچھا اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس عزت ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں کلچر کو فالو کر رہے ہیں اور جب میں خدا کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں نا 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 اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہے ہیں نوح علیہ السلام ماذا اللہ ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منتبق ہوتی ہے آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو اور کسے پکار کہتے ہیں بھئی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے وہ بتوں پہ اعتقاف کر کے بیٹھتے تھے آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے وہ بتوں کا تواف کرتے تھے آپ قبروں کا تواف کر رہے ہو وہ بتوں کو سردہ کرتے تھے آپ ان کی قبروں پہ سردہ سردہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے دونوں سردوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیو بندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی ہم کون سا پولس میں ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی ممبر پہ حق ادا کیا تھا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینے ہے اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد نہیں لگے گا ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے ثبوت موجود ہے اب تو ہر ہر چیز ریکارڈ ہو اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو آپ پھر بھی کسی قبر کو سردہ کرتے ہو تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے اب اللہ جانے آپ جانے اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پر مغفرت نہیں کروں گا شرک معاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی کر لو یہ غیرت کا مسئلہ ہے موسیقی